انسان کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی نظریے سے اس کا تعلق ہو کوئی بھی سوچ رکھتا ہو سب سے پہلے وہ انسان ہے اور تمام انسان ایک جیسے ہیں بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ سب انسان ایک ہیں اس پوری دنیا میں ہم سب انسان ایک جیسے ہیں یہ سپریچویلیٹی کا ایسنس ہے ہم سب انسان توں اور میں میں الجھے پڑے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں یہ سپریچویلیٹی ہے یہ تمام ریلیجنز کا ایسنس ہے اگر گہرائی سے دیکھو گے اور سمجھو گے تو یہ سچ دکھائی دے گا کہ ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ایسے کنیکٹڈ ہیں کہ الگ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ خود کے سچ کو سمجھنے کے سفر پر روانہ ہوں گے تو پھر آپ خود کے سچ کو جان پاؤ گے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب خود کو سپریچویل اینڈ ریلیجیس کہتے ہیں لیکن ریلیجن اور خدا کے نام پہ لڑتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ سپریچویل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے کوئی بھی انسان جو خود کے سچ کو جانتا ہوگا کبھی بھی وہ دوسرے انسانوں کے درمیان فرق کر ہی نہیں سکتا ایسے انسان کے لئے سب ایک ہے ایسا انسان ہی سیلف ریلائزڈ اور حقیقی سپریچویل ہوتا ہے ایسے انسان جو ایک دوسرے کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ ایک بات گہرائی سے سمجھ جائیں کہ وہ خود کے سچ کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں وہ کیا ہیں اگر اس دنیا کے سچ کو آپ سمجھنا چاہتے ہو کائنات کے سچ کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے سلف ریلائزیشن مطلب خود کے سچ کو جاننا خود کو جان جانے سے آپ سچ کو دیکھ سکتے ہیں سچ کو جان سکتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ ہم سب انسان ایک ہیں ہم سب انسانوں کا سچ خدا ہے خود کے سچ کو سمجھنا ہماری لائف کا اصلی مقصد ہے لائف صرف ضروریات کا نام نہیں ہے لائف صرف حیشات کا نام نہیں ہے لائف صرف جلسی کا نام نہیں ہے لائف صرف ایگو کا نام نہیں ہے انا کو بڑا کرتے جانا پیسے کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہنا لائف کا اصل مقصد نہیں ہے لائف کا اصلی مقصد سلف نالج ہے باہر کی دنیا میں ہم کچھ بھی پا لیں ہم خوش اور پرسکون نہیں ہو سکتے سکون اور خوشی خود کے سچ کو سمجھ جانے سے ملتی ہے مقصد ہی بنانا ہے تو خود کے سچ کو جاننے کے سفر پر نکل جائیے اور تب تک مت رکیے جب تک خود کے سچ کو تم جان نہیں لیتے جس دن تم خود کے سچ کو جان جاؤگے تب تم پرمننٹ پیس اور خوشی کو انجائے کر سکتے ہو یہی دنیا کے ہر انسان کا سب سے پہلا اور آخری مقصد ہونا چاہیے اگر آپ نے ساری دنیا کو بھی جان لیا ساری دنیا کی دولت کو بھی پا لیا تو کیا جانا اور کیا پایا ساری کائنات کو بھی اگر آپ نے فتح کر لیا اور خود کو ہی فتح نہ کیا تو ایسی جیت کا کیا کروگے خود کو جیت لینا یعنی خود کے سچ کو جان لینا یہی سب سے بڑی فتح ہے یہی سب سے بڑی جیت ہے اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے ساری دنیا کو جیت لیا یہ جیت بھی کیا جیت ہے سکندر خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا گیا اس زمین پر ایسے بھی انسان گزرے ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا پھر بھی وہ فاتح رہے جیت گئے اصلی جیتنے والا رومی ہے اصلی وینر بدھا ہے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا پھر بھی وہیسے فاتح ہیں کہ ان کی فتح کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی سکندر نے دنیا کو فتح کر دے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پھر بھی وہ ہار گیا جو خود کو جان جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور یہی ہم سب انسانوں کا ultimate purpose ہے جس نے خود کو جان لیا اس نے صرف خود کو نہیں جانا ہے بلکہ خدا کو بھی جان لیا ہے کیونکہ خدا ہم سے دور نہیں ہے خدا ہمارے اندر ہی ہے ہمارے دل کا بھی دل ہے ہماری شہرک کے بھی قریب ہے آپ خدا کو تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ خود کو نہ جان جاؤ ہم خدا کو مانتے نہیں ہیں یہ ہمارا دعویٰ غلط ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں ہم خدا کے idea یا concept کو مانتے ہیں جو خود کے سج کو نہیں جانتا وہ خدا کو concept یا idea میں تلاش کرتا ہے اور جو خود کے سج کو جانتا ہے وہ خدا کے سج کو اپنے اندر دیکھتا ہے کینات کے ذرے ذرے میں دیکھ سکتا ہے ہم خدا کو سوچ میں دیکھتے ہیں کبھی خود میں دیکھتے ہی نہیں ہم لفظ خدا کو جانتے ہیں ہم نے کبھی خدا کو experience کیا ہی نہیں ہے Isaiah اس لیے ہے کہ ہم خود کے سج کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں جو خود کے سج کو جان جاتا ہے وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ خدا اس کے دل کا بھی دل ہے سچ یہ ہے کہ خدا آپ کے اتنا قریب ہے جتنا آپ بھی اپنے قریب نہیں ہو ہم سب نے ندی میں لہروں کو تو دیکھا ہے لہر اور پانی کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی بھی دوری آپ میں اور خدا کے درمیان نہیں ہے یہ سچ کون دیکھ پاتا ہے جو خود کے سچ کو جانتا ہے جو self realized ہے سوچیں لہر پانی سے کتنا دور ہے سوچئے لہر پانی سے کتنا دور ہے لہر کو کہاں بٹکنا ہے پانی کو پانے کے لیے یا جاننے کے لیے لہر کو کہاں بٹکنا ہے لہر کو خود کو خود میں دیکھنا ہے ایسے ہی ہمیں خدا کو پانے یا جاننے کے لیے کہیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ خود کی گہرائی میں اتر جانا ہے اس ساری ویڈیو کا کرکس یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کو بھی جاننا ہے تو اس سے پہلے آپ کو خود کو جاننا ہوگا اگر آپ نے اس ساری یونیورس کے سچ کو بھی جاننا ہے تو اس سے پہلے آپ کو خود کو جاننا ہوگا ورنہ سب useless ہے جس نے خود کے سچ کو جان لیا اس نے سب کچھ جان لیا شکریہ سے پہلے آپ کو خود کو جاننا ہوگا ورنہ سب کو جاننا ہوگا شکریہ سے پہلے آپ کو گھولوںihat جان气ы پہلے آپ کو جاننا ہوگا آپ کو جاننا ہوگا